بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً اکاسی ارب روپے کے پروگرام میں سے بیس ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن ہو گئی ہے یعنی کہ ایسا ایک بیان تھا جس نے حکمرانوں کی چیخیں نکلوا دی اور پاکستان طریقہ انصاف والوں کی موجے کروا دی اس کے بعد فواج چوئی صاحب نے بقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ پوری پی ٹی آئی متحرک ہو گئی انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی نیب تحقیق کرے کہ یہ پوری کی پوری سکیم جو تھی اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے یہاں پر شاید خاکان عباسی نے کیا کہا پہلے یہ سنتے ہیں کیا ملا ہے اس غریب کو جس کے لیے آپ نے چوراسی عرب رپے خرچ کیے اور اس میں بیس عرب رپے کی کرپشن ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا بیان تھا جیسے سب کو ہلا کے رکھ دیا اور حکومت کی طرف سے افضادتی آنا شروع ہوگی مریم اورنگزیب نے اس پر کہا کہ کرپشن نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ہی پنجاب کے وزیر اطلاعات عامر میر نے بڑا دبنگ لہجے میں کہا کہ شاہد خاکان عباسی یا تو اس کے ثبوت دیں یا پھر اس پر معذرت کریں جب یہ سارے بیانات آئے اور پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے بھی اس چیز کو اٹھایا گیا تو شاہد خاکان عباسی نے ایک ٹی وی پروگرام میں کیا کہا سنیے گا جی ناظرین انہوں نے کہا کہ بیس ارب یا اکیس ارب کھایا گیا وزیر نے نہیں کھایا لیکن سسٹم کے اندر جو ہے کرپشن موجود ہے اس چیز نے جو ہے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کے لیے مشکل پیدا کر دی اور مسلم لیگ نون کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاہد خاکان عباسی جو ہیں مسلسل ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ ان کو سابق وزیرعظم بنایا گیا اس کے باوجود کہ وہ اپنے ابائی حلقے سے ہار گئے اور اس کے بعد ان کو لاہور سے جتوایا گیا وہ مسلسل جو ہیں اپنے اختلافی بیانات سے مخالفین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے حکومت کے مخالفین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد خاکان عباسی یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان بننے کے بعد ایک مرتبہ پرائیم نیسٹر بننے کے بعد اب وہ پارٹی میں سب سے زیادہ سینئر ہیں لہذا یہی وجہ ہے کہ وہ مریم نیاز کی قیادت کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ شہباز شریف کی قابیدہ میں شامل ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہد خاکان عباسی جو ہیں وہ ایک اور چودری نصار بننے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ مفتا اسماعیل کے ساتھ ان کی بہت دوستی ہے وہ ان کے گروپ میں ہیں لہذا یہ وجہ بنی ہے کہ مفتا اسماعیل کو جب وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا اور وہاں پر اساگڈار آئے تو یہ بھی شاہد خاکان عباسی کے لیے چونکہ جب وہ خود وزیر عظم بنے تھے تو مفتا اسماعیل کے ساتھ ان کی گاڑی چھنتی تھی اب جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر پارٹی کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں وہ چودری نصار ثابت ہو سکتے ہیں اور بننے جا رہے ہیں ریزنمنٹ بہت زیادہ ہے اس وقت اور ان کے لیے جو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ خود کو بہت زیادہ سینئر بھی سمجھتے ہیں کسی قیادت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ خود کو باقی تمام لوگوں سے زیادہ اماندار اور دیانتدار بھی سمجھتے ہیں حالانکہ توشہ خانہ کیس میں آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی بہت مختلف ہے لہٰذا آپ جس انقلاب کی بات کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے خود اس انقلاب کے لیے ان اصلاحات کے لیے جن کی بات کرتے ہیں جب آپ خود وزیراعظم تھے یا آپ جس بھی وزارت میں تھے وہاں پر آپ نے کیا کردار ادا کیا اور کس حد تک آپ اصلاحات لے کر آئے اب سوال یہ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یوسر گلانی صاحب کو آپ دیکھ لیں جناب راجہ پرویز اشرف کو دیکھ لیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیراعظم رہے لیکن وہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں پارٹی کے اندر رہتے ہیں اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا جتنا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے لہٰذا یہ بات مسلم لیگ نون کی طرف سے اور اندر کھاتے جو ہے یہ چیزیں کہیں جا رہی ہیں اب سوال یہ ہے کہ واقعی کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی اب وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وزیر نے نہیں کھایا اس کا مطلب یہ ہو کہ اپنی پارٹی کو انہوں نے کلیر کر دیا اور بات ڈال دی انہوں نے سسٹم کے اوپر اور یہ کہا کہ سسٹم میں اتنی کرپشن موجود ہے کہ یہ کرپشن ہوتی چلی جا رہی ہے یہ وہ باتیں جو عمران خان صاحب بھی کرتے چلے آئے ہیں یہ اب اس میں حقیقت کیا ہے اس کی طرف چلیں گے اور جہاں پر میں اپنے پینلس جو ہیں ان کا تعرف آپ سے کرواؤں گا وہ بھی اس پر کچھ بات کریں گے کچھ ہم یومی مئی کے حوالے سے بات کریں گے لیکن جو ہے جو اس پر بات کرنے کے لیے خاص طور پر شروع محطاب صاحب ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہوں گے جو کہ چیف رپورٹر ہیں نئی بات کے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کتنی کرپشن ہوئی آٹا کہاں پر گیا اور ہم یہاں پر آپ کو جن پر وہ کرپشن کا الزام لگا رہے اس سسٹم کا ان کی طرف بھی لے کر چلیں گے میں بہت ہی یہاں پر ویسے اس کے ساتھ ساتھ یومی مئی کے حوالے سے خاص طور پر مشکور ہوں مخدوم دریاب یوسف آپ لیبر لیڈر ہیں چیئرمن ہے پاکستان لیبر رائٹس کونسل کے ہمارے صاحب یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہے بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خوشخبری ہے خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں اس مرتبہ بمپر کروپ ہوئی ہے گنگدم کی اور جو ہم چالیس من اکڑ کے ایوریج میں رہتے تھے ہم اس سے کوئی دس من اوپر چلے گئے ہیں اور بڑی اچھی کراپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسان کو اچھا پیسہ ملے گا خوشحالی ملے گی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا واقعی یہ کرائیڈیو جاتا ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں محمود کھوکر صاحب مرسہ یہاں پر موجود ہیں آپ صدر ہیں کسان اتحاد پاکستان کے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے لیکن سب سے بہلے اچھا مہتاب صاحب آپ کی طرف شاہد یہ شاید خاکان عباسی صاحب نے جیتنی گفت کی وہ کہنے کریپشن لوگ جو خود مسلمی قنون کے اندر ہلکے موجود ہیں کارکن موجود ہیں وہ کہنے ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑی کریپشن ہوتی ہے آٹے میں بھی بڑی کریپشن ہوئی ہے بیس عرب کی کریپشن ہوئی ہے بسم اللہ الرحمنہ بہت مہربانی آپ نے مجھے موقع دیا تھوڑا سب آپ کو ڈیٹیل میں لے جانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر یا اس کو ٹوٹلی کہا جائے تو بیالیس لاکھ خاندانوں کے لیے یہ فری آٹا رکھا گیا تھا جس میں سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ اکیالیس لاکھ تقریبا پنجاب کے اندر تھی پھر اب اسلامباد کی بات کریں تو تقریبا بیس ہزار لوگوں کو وہاں پہ یہ تین خاندانوں کو بھی خاندان تین خاندانوں جو ہم ملنے تھے بتردار کے قریب جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈیسٹریبیوٹ کیا جانا تھا تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ بڑا الزام تو انہوں نے پھر اپنے حکومت جہاں سے وہ ولے کے آئے ہیں پنجاب کے پر ہی لگا دیا ہے پنجاب کے اندر اس وقت نگران گورنمنٹ ہے اس وقت کسی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے اور نگران گورنمنٹ نے بزاتے خود ان کے جو میر صاحب تھے عامر میر صاحب انہوں نے آ کے اپنی پوزیشن کو کلیر کیا اور بات انہوں نے بالکل صحیح کی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو آپ لے کے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ڈیریکٹلی الزام لگایا بعد میں وڈرا کر گئے اس دوسرے جو آپ نے کلپ چلایا اس کے اندر انہوں نے کہا جی نظام کے اندر مسئلہ ہے تو اگر نظام کے اندر مسئلہ ہے اس کے ساتھ تھی فواج اور باقی تمام ہمارے جو دوست پاکستان تحریک انصاف کے وہ اس مطالبے پر آگئے کہ نیب اس کی تحقیقات کرے یہ بڑی کرپشن ہو رہی ہے مال کھایا گیا اس میں سے وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے جب یہ سکیم شروع ہی تھی تو اس وقت بھی اس کے اندر انہوں نے جو خامی نکالی تھا انہوں نے کہا جی جس طرح سے ایک دفعہ انہوں نے سستی روٹی دی تھی اس کے اندر کرپشن آئی تھی سامنے اب بھی آئے گی آپ نجم علی صاحب آپ خود دیکھیں کہ واقعی ہمارا جو اس وقت نظام ہے جو سسٹم ہے جو لوگ اس کام کے اندر اس کو ڈسٹریبیونٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے یقینی باتیں ان سے غلطی ہوئی ہوں گی کئی جگہ پر پرچے بھی ہوئے ہیں کئی جگہ سٹوروں سے وہ پرائیویٹ سٹور کے اندر سے وہ اٹا پکڑا بھی گیا وہ بیگ بھی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہوئی ضرور ہے لیکن وہ اگر کہتے ہیں جی بیس عرب کی ہے مارا ہے غریب کے شب خون مارا ہے اس پر حق کے اوپر ان کا کلام کو گمہ کیا جائے اور نظام کو بہتر کیا جائے لیکن نظام تو آپ کو پتہ سسٹم دیکھیں جو یہ سسٹم چال رہا ہے اس میں محکمہ فوڈ تھا فوڈ ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ہماری فلور میلز کہہ سکتے ہیں یہی مین پلیئر تھے نا اس کے اندر تو پھر کرپشن اگر بیس عرب یہاں سے کھایا گیا تو انہوں نے کھایا ہوگا ملجل کے دیکھیں میں تعریف کرتا ہوں سیکٹیف خوراکی کو ماضی کے اندر ان کا ماضی دیکھا جائے تو اس کے اندر وہ بالکل کلیر ہیں انہوں نے ایسے بڑے مافیا کو آگ ڈالا تھا آپ کو پتا ہے شگر مل مافیا پورا جو ہے پوری اس وقت جو ایوانو کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے گروہ اور بڑے بڑے جو کہتے ہیں جو ان کے پلر ہیں وہ اس کے اندر ہیں کومت کے اندر ہیں یا پارٹیوں کے ساتھ اٹیج ہیں اگر انہوں نے ان کو سیدھا کیا اور ایسا سسٹم بنایا کہ پل فری جو کی اور وہ جو چینی برامن ہم درامت کرتے تھے ہم کو برامت بھی ہم نے کی وہ چینی اتنی فاضد ہو گئی جبکہ وہ چینی کے جو چیئرمنٹ تھے انہوں نے کہا جی چینی تو بہت کم ہوگی انہوں نے سیدھا نہیں جلدی شروع کرا دیا لیکن کیا نتیجہ نکلا کہ وہ کم ہو رہے گی بیس لاکھ کے قریب تقریبا وہ زیادہ ہوگی چینی تو اسی طرح سے اگر آٹے کی بات کرتے ہیں تو آٹے کے اندر دیکھیں نظام کے اندر پنفریج کو روکنا ایک پورے سسٹم کو دوبارہ سے آپ کو بنانا پڑے گا اور اس کو اوورال کرنا پڑے گا لیکن اب مسئلہ ایک اور ہو گیا نا اور سیکنڈلی یہاں پہ کچھ شیاسی گورنمنٹ ہی نہیں ہے تو آپ کس کو پھر یہ بعض جو پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں لوگ جب نراد ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ ساری کرپشن بھی نظر آتی ہے لیکن جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں یا سب اقتدار ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سب اچھے کی بات لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جتنا شفاف ہمارا نظام ہے یہ انہی کے دور میں جب یہ پی اے ای کے اندر تھے تو بڑے بڑے آسے بھی ہوئے بڑے بڑے اور بھی وہاں پہ سیکنڈل نکلے لیکن وہ یہ کہتے تھے اس وقت جو شاید خاکان اب آسی ناظرین جو بات شروع کی ہے وہ ہے کرپشن کے والے سے شروع میں یہ لگا کہ شاید حکومت اس میں سے کھا گئی ہے بات میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو سسٹم کی کرپشن اور سسٹم کی کرپشن کا مطلب یہ ہوا کہ محکمہ فوڈ کچھ ہے اس میں کچھ ایسا کر رہا ہے زلہ انظامیہ کچھ کر رہی ہے فلور میلز کو ایسا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ سارا کچھ کھا جائیں ان پلیئر سے باہر نکل کے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ آپ سسٹم کی کرپشن کی طرف کیسے جا سکتے ہیں یہ کرپشن پھر ہے کیا بیس ارب کی کرپشن ہوئی کیسے کتنی ہوئی کتنی نئی ہوئی اس پر بات کرنے کے لیے شہزب سعید ہیں ڈریکٹر فوڈ پنجاب ہے ہمارے ساتھ دیسو کا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شہزب اسلام علیکم جیو علیکم السلام شہزب بڑا الزام لگ گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ صرف رمضان رمضان میں آپ نے سسٹم کی خرابیوں کی وجہ سے کوئی بیس ارب روپے کی کرپشن کر لی ہے کھا گئے ہیں کھائے پیے گئے ہیں آٹا جو ہے وہ مستحق تک نہیں پہنچا ٹھیک ہے یہ بات میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سسٹم بتا دوں کیونکہ انہوں نے سسٹم کے اوپر پوائنٹ آٹ کیا کہ سسٹم میں گڑھ بڑھ تھی تو اس پورے سٹرکچر کو جو کہ رمضان میں بنایا گیا اس پر پہلی دفعہ یہ پنجاب کی تاریخ میں ہوا کہ ہم جنرل سبسیڈی سے نکل کے ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی طرف ہے تو یہ بڑا ایک احسان اقدام تھا حکومت کا کہ اس نے اس لیول پر یہ فیصلہ کیا جب آپ ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ٹارگیٹ کا تعیون کرتے ہیں کہ یہ پیسہ جانا کس کے پاس ہے جانا کس کے پاس ہے تو اس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے مطابق ایک خاص پی ایم ٹی سکورڈ سائیڈ کیا گیا جو کہ 60 اس کے جتنے بھی بینیفیشریز ہیں یہ اب ان کو دیا جائے گا ان کی فیملی کو دیا جائے گا تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ تین آٹے کے تھیلے ٹین کیجی کے ان لوگوں کو دیا جائیں گے اب یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے ریکارڈ پر وہ سارا ڈیٹا پی آئی ٹی بی جو پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ ہے انہوں نے بہت خوبصورت ایپ ڈیویلپ کی اور اس ایپ کی بنیاد پر ایک ڈیش بورڈ ڈیویلپ کیا ایپ یہ کرتی تھی کہ جو سسٹم بنایا گیا ہم نے گندم میلز کو دی اور میلز نے اس کا آٹا گرائنڈ کر کے ایک خاص ریشو کے اوپر حضرت لئی انتظامیہ کو پروائیڈ کر دیا تاکہ وہ اپنے کاؤنٹرز بنائیں اپنے جگہیں جہاں پر تائین کیا گیا وہاں پر لوگوں کو بلایا گیا اور ان کو آٹے کے یہ تھیلے دیئے گیا یہ سارا کا سارا ایک کمپیوٹرائیڈ قسم کا سسٹم تھا سارا ایک ایک قدم اس کا کمپیوٹرائیڈ تھا اور جب وہ بینیفیشری اپنے آٹے کے لیے وصول کرنے کے لیے آتا تھا اور کے اندر آتا ہے کے نیا جو نہیں آتا تھا اس سے معذرت کر لی جاتی تھی جو اس میں آتا تھا اس کو یہ آٹے کے لیے گئے اتنا زیادہ آٹا آپ کہاں پہ لے گئے کہاں کس نے کھایا اچھا میں آپ کو یہ بات بھی ارز کر دیتا ہوں کہ جو ٹوٹل بینیفیشری تھے وہ تھے اقریباً بارہ اشاریہ بیاسی ملین بینیفیشری فیملیز کی اور تقریباً چار اشاریہ چھاسی ملین تھی نادرہ کی تو تقریباً سترہ ملین کے قریب یہ ان کو دیا گیا اور ٹوٹل جو بیگز تقسیم کیے گئے ایکسیٹ فگر تین تالیس اشاریہ تیرانوے ملین بیگز تقسیم کیے گئے اور جو اس کو تقسیم کرنے میں جو گندم ہماری کنزیم ہوئی تقریباً چھ لاکھ اٹھاون ہزار میٹرک ٹن گندم کنزیم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک ایک بینیفیشری ہے اس کی ہمارے پاس کیا تفصیلات موجود ہیں ہمارے پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورٹ کے پاس اس کا نام پتا ہے ہمیں اس کا خاندان نمبر پتا ہے جو کہ آپ کے سین آئی سی کے اوپر ہوتا ہے اس کا شنافتی کارڈ نمبر ہمیں پتا ہے اس کا پروبنس اس کا ڈسٹرک اس کی تحصیل اس کا پی ایم ٹی لیول اس کا فون نمبر تک ہمیں پتا ہے یعنی اس حد تک ہمارے پاس پی آئی ٹی بی کے پاس کہ میں میرے لیے یہ میرے لیے بھی حیران کون بات ہوگی اگر اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ کہیں پر نہیں اس کے باوجود مجھے بتائیں نا وہ خراب آٹا بھی تھا بیچ میں کہتے ہیں گندہ آٹا بھی آتا رہا پھر کچھ چنگچیوں پر بتانے لوگ کہتے ہیں تھائلے لے جانے کی فوٹیج وغیرہ بھی آتی رہی اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ بعض لوگوں کو آٹا ملا نہیں اور بعض کو دو دو تھیلے مل گئے یہ چیزیں تو ہوتی نہیں ڈبل ڈبل آ گیا یہ اس قسم کی پلفریج کی بات کر رہے ہوں شاید یہ کتنا پرچے بھی کروائے آپ نے ہاں لیکن یہ تو آپ جب اتنے بڑے لیول کا سسٹم چلا رہے ہوں اس میں اگر کسی جگہ پر آٹے کی کوالیٹی کا ایشو آیا ہے اس پر فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور اگر کسی جگہ پر کوئی چنگچی پر کوئی اگر دو تین بینیفیشری مل کر اپنے علاقے میں اپنے محلے میں آٹا لے کے جا رہے ہوں تو میرا نہیں خیال کہ وہ بیس ارب کے لیول کی کرپشن ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ لوگ کچھ آٹے کی کچھ تھیلے تائم بائیں چلے گئے میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس اس تفتیل میں معلومات اویلیبل ہیں کہ کون بینیفیشری ہے تو پھر اس کے بعد اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں اس میں اس حد تک انفرمیشن اویلیبل ہے کہ اگر ایک خاندان نے تین تھیلے لے کے جانے تھے تین تھیلے تھی آپ نے بھی فرمایا کہ کچھ لوگ دو تھیلے لے گئے تین تھیلوں ملے لوگ بھی ہیں کیونکہ پیکیجی تین تھیلوں کا تھا اگر ایک خاندان سے ایک صاحب ایک تھیلہ لے کر گئے اور اس کے کچھ دیر کے بعد اسی خاندان کے دوسرے صاحب دو تھیلے لے کر گئے وہ تک معلومات موجود ہیں کہ ساندان کا کونسا سنافتی کار نمبر یہ آٹے کے تو اس تمام کا پورا ڈیجیٹل فوٹپرنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے کتنی کرپشن آپ کے خیال میں کتنی کرپشن تھی میں بس بات کا کیا جواب دوں میرے خیال میں کتنا فول پروف سسٹم تھا کہ یہ دیکھیں سارا سسٹم ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا کہ اس میں کرپشن نہ ہو اچھا ایشوہ صاحب اگر یہ کہا جائے کہ نیب آپ کی تحقیق کرے اور معاملہ کے جانچے تو آپ تیار ہیں اس کے لیے نیب کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا سامنا کرنے کے لیے جی بلکل سوفی سے تیار ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کرپشن وہاں ہونے کا امکان ہوتا ہے جہاں معلومات مخفی ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں تو آپ کو ایک ایک بینیفیشری کا نام فیملی آئی ڈی سی نائی سی فون نمبر تسیل ڈسٹرک بی ایم ڈی تو اس لیول کے اوپر جب معلومات ہیں تو پھر یہ کوئی معلومات مخفی نہیں ہے یہ تو کافی ڈیٹیل میں جو ساری بات آپ بتا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اب تیار ہوں گے شاید خاکان عبازی صاحب سابق وزیراعظم پاکستان ہے محکمہ فور پنجاب جو ہے اور باقی جتنے بھی اس میں لوگ موجود ہیں حکومت موجود ہے وہ خاکان عبازی صاحب بھی حکومت کا حصہ ہے تو ان کے پاس بیڈ جو انہیں بتائیں کہ بھائی یہ تو ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں بتا سکتے ہیں ان کو بھی جی اگر کوئی ایسا موقع ہو تو کیوں نہیں ہم جیسے آپ کو میں نے بتایا ہر فورم بھی بتا سکتے ہیں اور یہ آپ بھی اس پر کمیٹڈ ہے کہ اس میں کرپشن والی بات کوئی نہیں ہے یہ پھر تاثر کیوں آتا ہے مجھے پتا نہیں میں کیوں بات کو لمبے کر رہا ہوں لیکن پھر یہ تاثر کیوں آتا ہے کہ ہمارے ہر جگہ کرپشن ہوتی ہے اور اس میں بھی کرپشن ہوئی ہوگی شاید میرا خیال یہ اس کو آپ نے خود ہی صحیح لفظ استعمال کر دیا تاثر کا میرا خیال ہے حقیقت اور تاثر میں شاید یہ فرق ہے کہ اس تاثر شاید ایسا ہو کوشش کی ہے اس تاثر کو زائل کرنے کی اس تفہہ جو ہمیں حکومت پنجاب نے اس تفہہ جو یہ سارا ڈیزائن کیا یہ بہت کیئر فولی گرافٹڈ تھا اس کے اندر ایک ایک چیز ڈیجیٹلی ڈیزائن کی گئی ہے اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تاثر زائل بہت جلد زائل ہو جائے گا بہت جلد نہیں نہیں مجھے آپ کی بات سے میں کنونس ہو رہا ہوں بہت بہت شکریہ شاید صعید ہمارے ساتھ یہاں پر ڈیلی فول لائن پر موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیب کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم شاید خاکانہ بازی صاحب کو سپورٹ پورگرام کے والے سے دیکھے تو آپ کو پتا ہے کہ انیس گریڈ بائیس گریڈ سترہ گریڈ کی بیگمات بھی لیتی رہی ہیں تو وہ بھی تو سسٹم کے آتی تھی نا شناختی کارڈ دیتی تھی شناختی کارڈ درج ہوتا تھا اس کے بعد ان کو پیسے ملتے دودہ رپیہ پھر کیا ہوا موں کالا ہوا وہ پکڑے گئے نا پھر وہ مقصد کہنے کہ دیکھیں اگر یہاں پر میں شعظر صاحب نہیں میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا یہ ان سے جا کے پتا کرنا پڑے گا وہ تو کہہ رہے ہیں ایک ایک شناختی کارڈ موجود ہے ایک ایک فون نمبر موجود ہے اور اگر اگر اشتر صاحب یہ تو ایک پازٹیوی بات ہے میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک مصبت بات ہے کہ اگر آپ کہیں بھی کرپشن ہو رہی ہے اگر وہ پکڑی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم صحیح کام کر رہا ہے جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے اور ہم نے ایک جو طریقہ بنا لیا کہ ہم نے ہر بات پہ کرپشن کرپشن کی رٹ لگا دینی ہے یہ درست نہیں ہے ہمیں دوسروں کی عزت کا اور کام کرنے والوں کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا لیکن مقصد یہ ہے جو پکڑی گئی ہیں وہ خواتین وہ جو افسروں کی بے گئی ہیں کیا صدا ہو جائے ہیں سر آٹا رتنے میں پکڑی گئی ہیں میں آٹے کی بات کروں آٹے میں بھی آٹے میں بھی سر وہ تو سارا چیزیں نکل آئے ہیں تحقیق ہو وہ تیار ہیں تیار ہیں اور اگر یہ ایسا چیز ہے تو اس کی بلکل تحقیق بلکل اشرا مطاب صاحب کی بات وزن رکھتی ہے اس پر تحقیق ہونی چاہیے مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد